موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر مجیبر امان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شامی صاحب کے ساتھ جو خبر ڈسکس کرنی ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی کیونکہ تین خبریں ہیں جنرل راشد محمود کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیرمن لگا دیا گیا ہے جنرل راہیل شریف جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف لگ گئے ہیں اور تصدق حسین جلانی جسٹس تصدق حسین جلانی کی چیف جسٹس کی تکرڑی کی منظوری صدر مملکت نے دیئے تو شامی صاحب اب یہ تین چیف کی تکرڑی ہیں اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ شروع کہاں سے کریں دیکھیں شروع تو اب پھر چیف جسٹس پاکستان سے کرنا ہوگا اچھا ٹھیک دیکھیں اس وقت تو عدلیہ جو ہے نا وہ نمبر ون عدارہ ہے اچھا پروٹوکول کے اعتبار سے بھی یہ پروٹوکول نہ ہو تب بھی جو اسائے عدالت ہے نا جی وہ سب پر برسا ہے ٹھیک ہے ویسے تو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے نا اس میں عدلیہ کو ہمیشہ سپرمیسی حاصل رہی ہے اچھا کیسے واقعات ہیں قاضیوں کے جن کے سامنے خلفہ پیش ہوتے رہے بلکل اور ایک عام ملزم کے طور پر اور حضرت عمر جو ہیں ان کے واقعات ہیں حضرت علی کے واقعات ہیں بلکل اور حضرت علی کا تو یہ حضرت عمر کا تو یہ واقعہ ہے کہ جب وہ ایک کسی نے ان پر مقدمہ کیا اور وہ عدالت میں پیش ہوئے تو قاضی نے مخاطب کیا اور ان کو کہا آئیے یا امیر المومنین اچھا تو فرمایا کہ یہ سب سے پہلی ناانصافی ہے جو تم نے فریق مخالف کے خلاف کے خلاف کر دی ہے ٹھیک تو اس طرح تو ہماری تاریخ میں تو عدلیہ جو ہے نا وہ سب سے اہمیت آہ کی حامل رہی ہے ٹھیک آہ اور اس کے سامنے جواب دے ہوتے رہے خلفہ بھی اور وہ مطلق الانان بادشیاں سمجھ جاتے تھے لیکن اس طرح مطلق الانان نہیں تھے ٹھیک اب پاکستان ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی عدلیہ کا مرتبہ اور مقام تو کم نہیں تھا بلکہ جب جنرل زیاؤلہ قائل آہ چیف آف آرمی سٹاف کے آئے طور پر چیف مارکنل آئیڈمسٹریٹر بنے پہلے صدر پاکستان باد میں بنے تھے ٹھیک تو یہاں ایک لاہور میں ہائی کورٹ میں ایک کوئی تقریبات تھی کوئی جنری شریع کی مدہ نہیں میں جو یاد نہیں رہا ست سالہ تقریبات تھی یہ کہتا وہ منائی جا رہی تھی اس میں چیف مارکنل آئیڈمسٹریٹر صاحب ان کو بھی دعوت دی گئی آخر حکمران تھے اور چیف جسٹرس جتے پاکستان کے انوارو لکھ صاحب وہ بھی جناب موجود تھے وہاں دھائرے ہوں کہتے ہیں جو عدلیہ کی تقریب تھی تو جب وہ جلوس روانہ ہونے لگا تقریب میں جانے کے لیے وہ بھی ایک روائیت تھی جلوس ہے جو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے بارہ جو حکمران تھے ان کو جانا تھا ان کو کہا جی آپ آئیے لائن میں آگے کھڑے ہو جائیں ان کا نہیں میں کیسے لائن میں کھڑے ہو سکتا چیف جسٹرس پاکستان کے ہوتے ہوئے تو ان کو لیڈ کرنا ہے میں تو ان کو فالور ہوں تو چیف جسٹرس انوارالحق جو ہے انہوں نے پھر وہ لیڈ کیا پر سیشن ٹھیک اور زیاؤلق جو تھے وہ بھی ایک بالکل سمٹے سمٹائے ان کے پیچھے چلتے رہے تو اس سے پھر ان کو خیال گزر گیا کہ بھئی جنرل زیاؤلق جو ہے ان کا تو مارشاللہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے یہ جو ٹیچی نہیں کتابے رہے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے دیکھا جو پی سیو نافذ ہوا اور جس طرح انوارالحق صاحب کو عدالت سے رخصت ہونے پڑا انہوں نے کہا میں حلب نہیں اٹھاتا ان کے آپ گھر تشریف لے جائے یہ بات کی بات تو بہرحال اب جو قصر ہے تو تمام نکل چکی ہے ٹھیک یعنی جو سپریم کورٹ ہے اور چیف جسٹرس پاکستان ہے جسٹرس افتخار چودری صاحب انہوں نے اس کا قدر جو ہے اپنے منصب کا بہت بلند کر دیا ماشاءاللہ اور اپنا بھی ماشاءاللہ چھوٹا نہیں رہے گی بلکہ کبھی کبھی تو خیال گزرتا ہے ان کا زیادہ انچہ ہو گیا ہے برحال اب جسٹرس جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹرس ہے جب ان کی تقرری کا اعلان ہوا ہے تو اس پر پہلے گفتگو ہوگی بلکہ جسٹرس تصدق حسین جلانی ہے جو ہمارے چیف جسٹرس بنیں گے لیکن میں سمجھنے سے قاسر ہوں کہ موجودہ حکومت نے چیفہ فارمی سٹاف کی تقرری کا نوٹیفکیشن تو اس وقت ہی جاری کیا ہے جب وہ حلف لینے والے ہیں یا ذمہ داری سنبھالنے والے یعنی ابھی وہ ایک دن کے بعد ان کو کیا کہنا چاہیے وہ سٹک ہوتی ہے ہمیں تو پروید مشرف صاحب نے جب اس کو دیا تھا ڈمبر کیا تھا کیانی صاحب کو تو بڑا جلسہ کیا تھا اور لوگ کٹھے ہوئے تھے اور جناب انہوں نے وہ چھڑی جو تھی وہ کیانی صاحب کو دے دی تھی اب وہ کیانی صاحب جو ہے جانشین کو تو وہ تو پرسو ہونا ہے واقعہ اور یہ جو ہے یہ تو تیہ بات تھی کہ جسٹس تصدق خسین جلانی صاحب کا جو نوٹیفکیشن ہوا ہے اس میں وزیر آزم کا یا صدر کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کانسٹیٹیشن میں واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس مقرر ہوگا وزیر آزم سدر خود پابند ہے اس بات کے ٹھیک تو وہ تو وہ تو ہر ایک پر واضح تھا اس کا یہ دو ہفتے پہلے نوٹیفکیشن جو ہے کرنے کا کیا مقصد تھا سوائے اس بات کے کہ وہ وزیر دفاع کو یاد فرما لیا تھا نا بلکل تو پر وزیر آزم کو یاد آگیا کہ وہ وزارت دفاع تو ان کے گھر میں رکھی ہوئی ہے ٹھیک تو وہ ہڑ بڑا کے اٹھے ہوں گے اور انہوں نے یہ جناب کہا کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ چیف جسٹس جو ہیں تصدق خسان جلانی صاحب جو بارہ دسمبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے ان کا فوراً اعلان کرتاو تاکہ نفس سے آتی طور پر معلوم ہو جائے کہ حضرت آپ کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں گنے جا چکے ہیں ٹھیک تو اس کے دوسرا کام کیا کیا کہ جناب خاجہ آصف صاحب جو ہیں ان کے گھر میں چراغ جل گئے وزارت دفاع وزارت دفاع بھی ان کے پاس آگئی بلکل پہلے تو بجلی کی وزارت اور پانی کی وزارت سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے کیونکہ وہاں تو بشمار لوگ لگے ہوئے اس وزارت کو بلکل لیکن بہرحال آپ ایک وزارت دفاع ہے وہاں بھی یہی حال ہوگا جو اختیارات کا حال بجلی اور پانی میں ہے وہی اختیارات کا حال وہاں وزارت دفاع میں ہوگا کہاں بھی جرنیل بیٹھے ہوں گے تو بہرحال وہ ان کے اب وہ جائیں گے سپریم کورٹ میں اور پیش ہو جائیں گے جناب وزیر دفاع حاضر ہو گیا ہے جو سلوک ہمارے ساتھ کرنا ہے کر لیجئے ٹھیک تو وہ وزیر آزم اس خطرے سے توٹل گئے اچھا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو وزارت عزمان کے ساتھ وزارت دفاع جو ہے وہ دفاع ہو گئی وزیر آزم ان کے گھر سے انہوں نے وزارت قانون بھی آج پروید رشید صاحب کو اضافی چارج دے دی تو پروید رشید صاحب کو وزارت قانون بھی چلو مل گئی ماشاءاللہ چلیے یہ بھی دن دیکھنا تھا ہم نے اب تصدق جلانی صاحب دیکھئے وہ تو جب حلف اٹھائیں گے ان پر تفصیلی گفتگو کریں گے وہ تو ایک بڑے ہی پڑے لکھے نفیس آدمی بلے مانت جنٹلمن اچھا اف دا جوڈیشری ہے ٹھیک ہے یعنی جو علم ہے نا وسیل مطالعہ شخص ہے تدبر تحمل وہ ان کا خاصہ ہے شخصیت کا اچھا یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بس آپ ٹھہر ٹھہر کے چلتے ہیں جو اللہ نے اللہ نے قرآن کریم میں نا اللہ کے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر ٹھہر ٹھہر کے چلتے ہیں ایسے چلتے ہیں جیسے کہ پاؤں کے نیچے کو آ نہ جائے اچھا شام صاحب ایسے جو وزارت دفاع کو جو ریلیف چاہیے تھا جو کل تک وزارت دفاع تھی اس کو وہ ریلیف آئندہ بارہ دن تک کریں آپ دیکھیں نا وزیراعظم تو ہاتھ سے نکل گئے نا آپ دیکھیں آگے جو خاجہ صاحب جانے خاجہ صاحب کا اچھا آنا جانا ہے وہاں جی عدالتوں میں بلکل تو بہرحال اس لیے کوئی کوئی درینہ آشنا ہے کوئی پہلی بار تھوڑی جائیں گے وہاں شام صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد ہم گفت کو یہی سے آگے بڑھائیں گے اور دیگر چیف کی تقرری پر بھی بات ہوگی آپ دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات ہو رہی تھی چیف جسٹس آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے تو شام صاحب بارہ دسمبر کے بعد کیا عدلیہ میں ہم کو فرق دیکھیں گے کچھ دیکھیں فرق تو ہوتا ہے نا مزاج کا فرق تو ہوتا ہے باپ بیٹے میں فرق ہوتا ہے جو شاہ جہاں تھا وہ اورنگزے بالمگیر نہیں تھے بلکل جو بابر تھے وہ ہمائیوں نہیں تھے جو جہانگیر تھے وہ اکبر نہیں تھے یہ فرق تو رہے گا مزاج کا اور جب سے تصدر دلانی جو ہے دیکھیں ایک علم ہے ان میں حلم ہے ان میں خود ہی بھی ہے تو اب یہ جبروت جو ہے نا کیا کہا اقبال نے کہاریو غفاریو قدوسیت جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان تو جبروت کا کوئی حصہ بھی تو لینے پڑے گا نا کچھ کہاری کا بھی لینے پڑے گا بلکل تو ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہے نا افتخار چودری صاحب دیکھیں وہ تو یاد رکھے جائیں گے نا تاریخ میں وہ تو ایک انقلابی شخصیت تھے ٹھیک ایک جنہوں نے ایک بس نقشہ بدل دیا اور ایک یعنی ان کو جو لوگوں کا اعتماد ان کو حاصل ہوا اور تاریخ کے پہلے چیف جسٹس ہیں جن کو لوگوں نے بحال کرایا بلکل یعنی آپ کہیں منتخب چیف جسٹس ہیں اچھا ہاں جی تو یہ جو عزت ہے یہ ہر کسی کے ہاتھ میں تھوڑی آتی ہے لیکن روایات ان کی ڈالی ذرا مشکل ہیں جو روایات ہیں بھئی دیکھئے روایات میں تو اختلاف ہوتا رہے گا لیکن جو ایک تحقم انہوں نے دیا ہے اور ایک ایک روب قائم کیا ہے ادارے کا عدلیہ کا یہ تو اپنی جگہ ہے نا جی اس کو تو جان کر من جملہ خاصانہ میں خاصانہ میں خانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جامو پیمانہ مجھے شامز اب اگلے جو تقرری ہے وہ ہے بری فوج کے سربراہ کی دیکھئے یہ تیسرے نمبر پہ تھے ہمارے جلل راہیل شریف صاحب تو ویسے شریف کا لفظ جو ہے جی کچھ زیادہ آ رہا ہے زیادہ ہو گئے وہ شریف اختدار جو ہے شریف مستحقم ہو گیا جی حتیٰ کہ ہمارے عرشد شریف صاحب ہمارے عرشد شریف جو یہاں اسلام آباد کے بیروچی ہاں ظاہر ہے کہ وہ بھی چوتھے ساتون تو بن سکتے ہیں میڈیا بھی آخر میڈیا بھی جو ہے وہ بھی اس کے اپنی اہمیت تو جنرل راہیل شریف صاحب اور اس سے پہلے جناب جنرل عرشد جنرل راشد محمود راشد محمود جو ہے جو کہ چیئرمین بن گئے جوئنٹ چیفہ سٹاف کمیٹی کے اور جنرل حارون اسلم جو ہیں جو سینئرین موسٹ تھے وہ گھر چڑے گئے ٹھیک گویا جو پہلے تین آدمیوں ہیں ان میں سے چناؤ ہوا اور صرف ایک آدمی رخصت ہوا تو شامی صاحب اس کو ہم پرنسپل اف سینئورٹی کہیں گے نہیں پرنسپل اف سینئورٹی نہیں کہیں گے یہ سیلیکشن ہے اور یہ دیکھیں آرمی چیف کا جو منصب ہے اس میں سینئورٹی کو مینٹن نہیں کیا جاتا اس میں جو چیف اگزیکٹیو ہے اس کی اپنی رائے جو ہے اور اسیسمنٹ جو ہے اس کا بھی دخل ہوتا ہے ٹھیک اور پاکستان کی تاریخ میں یہ سینئورٹی کا پرنسپل جو ہے اس کو اس طرح سے مینٹن نہیں کیا گیا ٹھیک اور حارون اسلم جو ہیں یہاں رہے ڈی جی بھی رہے رینجرز کے اور ڈی جی رینجرز جو رہتا ہے اس کی رینج میں تو بہت سی چیزیں ہوتی بلکل اور جب رینج میں چیزیں بڑھتی ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اثرات بھی ہوتے ٹھیک تو اس طرح کے اثرات ان کی شخصیت پر بھی تھے اور میں نے مجھے کوئی بتا رہے تھے ان کے ایک بیچ میٹ کہ کوئی ایسے بہت باکمال طالب علم نہیں تھے حارون اسلم صاحب ہاں بس ایک بس پاس کر لیا امتحان ٹھیک یعنی کیڈٹ کے طور کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد برحال انہوں نے بڑی ایفرٹ کی محنت کی اور ان کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ سوات کا آپریشن ہے ٹھیک جس کو انہوں نے لیٹ کیا اور اپنا لوہا منوایا ٹھیک تو یہ ایک ان کے ان کی ٹوپی میں یہ پر لگا ہوا ہے ٹھیک تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو چننے والے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی انیس بیس کا ہی معاملہ ہوتا ہے نا بلکل اور میں نے سنا یہ کہ جنرل اشفاق پرویس کیانی صاحب جو ہے ان سے بھی کچھ فاصلت تھا جنرل حارون اسلم کا حارون اسلم کا ٹھیک تو گویا ان کی بھی رائے جو تھی ان کے حق میں نہیں تھی اچھا باقی تو دیکھئے فوج کے جو معاملات ہیں وہ ظاہر اس طرح تو کھلتے نہیں ہیں اور زیادہ کھولنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے بلکل وہ ادارہ جو ہے کوئی ادارہ تو ہو جو ہماری دسترس سے باہر رہ جائے ٹھیک ہے تو بہرحال جنرل راشد محمود جو ہے وہ چیئرمین ہو گئے چیف آف سٹاف کمیٹی کے اگر حارون جو ہیں وہ پہنچتے اس درج اس منصب پر تو پھر چیف آف سٹاف وہ ہو جاتے ٹھیک ہے اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ چیف آف سٹاف کا ذہن میں آگیا تقرر کر لیا ہے کہ وہ راہیل شریف صاحب ہونے چاہیے ٹھیک تو پھر جب چیف آف سٹاف وہ ہو گئے تو پھر اب پھر اس کے نتیجے میں خود بخود جنرل راشد جو ہے وہاں پہنچ کے تو جنرل حارون اسلام جو ہے وہ رٹائر ہو گئے ٹھیک ہے تو کہاں ہی سے بھی آپ کہانی شروع کر لیں ٹھیک ہے یہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے نا یہ قائم ہوئی تھی اس لیے کہ جیسے امریکہ میں ہے اس طرح اس کا بھی ایک بڑا اختیارات ہوں گے اور ایک چیک ہو جائے گا آرمی چیف کی پاورز پر تو بھٹو صاحب نے پہلے تو کمانڈر انچیف کہتے تھے نا چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہوتا تھا تو بھٹو صاحب نے یہ سقوط ہے ڈھاکہ کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کر دی اور یہ پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل گول حسن تھے میرے خواہ باتے ہیں لیفٹینل جنرل گول حسن تھے اور شاید لیفٹینل جنرل ہی رہے فل جنرل بنے ہی نہیں بلکل اور چیف آف آرمی سٹاف ہو گئے پتہ نہیں ان میں کیا فرق ہے میں تو اتنا زردہ جانتا نہیں لیکن میرا خیال ہے ذرا کر رہا فرق کا فرق ہوگا کہ کمانڈر انچیف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام فوجیں جو ہیں برری بحری سب اس کے دسترس میں ہیں اور یہاں وہ سپریم کمانڈر جو ہے کیونکہ صدر پاکستان ہوتے تو اس لیے اب جس طرح ہے کہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہے نا اب اسی طرح کا چیئرمن جوائنٹ کیف آف سٹاف کمیٹ تو شامل صاحب جو جنرل راہیل شریف کے اس عہدے پر تکریری میں وہ کون سی چیزیں ہوں گی جو ان کی سٹرنس بن کے سامنے ہیں جنرل راہیل شریف کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک فوجی خاندان کے چشم چراغ ہے ان کے بھائی جو ہیں شبیر شریف وہ نشان حیدر ہے ان کو ملا اور انیس سو اکتر کی جنگ میں سلیمان کی کے محاص پر انہوں نے جان دی بڑی بہادری سے لڑے میجر تھے اس وقت میں اور میجر تھے ہاں میجر تھے اٹھائیس سال کی سٹائیس سال کی عمر تھی بڑی بہادری سے لڑے اور ایک جو سک میجر تھا اس سے تو ان کا ایک ون ٹو ون مقابلہ ہوا اس نے للکارہ اور انہوں نے قبول کر لیا اور ون ٹو ون مقابلے میں اس کو انہوں نے چت کر دی اور ان کی بہادری اور جو ان کی صلاحیت تھی لڑنے کی اس کا اعتراف ان کے دشمنوں نے بھی کیا جو ان کے مقابلے میں تھے تو ہیڈ سلیمان کی جو ہے اس محاص پر انہوں نے دادہ شہزاد دی اور جان دے دی اکتر پیسٹ کی جنگ میں ان کو ستارہ جورت ملا تھا ٹھیک اور اکتر کی جنگ میں پھر ان کو نشان حیدر دیا گیا یہ واحد نشان حیدر ہیں پاکستان فوج کے جنہوں نے ستارہ جورت بھی حاصل کیا اور پھر نشان حیدر بھی پایا تو ایک اتنے ہائلی ڈیکوریٹڈ افسر ہیں ان کے بھائی ہیں ٹھیک ہے تو اب جب ایک آپ کے گھر میں کہ یہ کوئی نشان حیدر کا عزاس جو ہے کوئی کوئی آسان بات تو ہے بلکل تو گھر میں اس کا مطلب ہے چرچہ ہی جو ہے وہ شہادت کا ہوگا اور جورت کا ہوگا اور شدات کا ہوگا ایک لیجنڈ کا بھائی ہونا ذرا مشکل کام نہیں نہیں مشکل تو ہے ایک آسان بھی ہے کہ آپ اس ماحول میں پرورش پاتے ہیں پھر ان کے جو والد صاحب تھے وہ میجر شریف وہ بھی آرمی میں تھے ٹھیک اور وہ اکثر ان کا تعلق تو گجرات سے ہے لیکن بات تو لاہور کی ہو رہی ہے نہیں لاہور کو پھر کوئی بھی بھی ہے تو جو مرضی کر دے ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا تو میں ناقل کنجاہ میں کے رہنے والے ہیں گجرات کے اچھا اور کوئٹہ میں پیدا ہوئے تھے کہ اس وقت والد وہاں مقیم ہو گئے ٹھیک بگر ان کا تعلق گجرات سے ہے ٹھیک اور میری جو شبیر شریف کہ جو والد ہیں شریف صاحب میرا خیال ہے کہ ان کی ان کی میری ملاقات چودری ظہور اللہ ہی مرہوم کے ہاں ہی ہوئی ہے پہلی بار اچھا شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں پھر بریک کے بعد یہاں سے ہی آگے گفتگو بڑھاتے ہیں کہ پھر وہ جو ملاقات تھی اس کا حوال کیا تھا پھر بات کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں نقطہ نظر نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شام صاحب بتا رہے تھے کہ جنرل راہیل شریف کے والد سے ان کی ملاقات ہوئی تھی ملاقات ہوئی نہیں ملاقات رہی تھی اس میں کیا وہ اہم آدمی تھے اہم آدمیوں کتھرے چلتے پھرتے تھے ملتے جلتے تھے ہمارے جم خانے کے ممبر تھے اور دیکھئے خاموش نبا آدمی تھے مرنجا مرنج سے شریف سے یعنی نام کے بھی شریف سے کام کے بھی شریف تھے اور ان کو کوئی ایسا میں نے کوئی بہت زیادہ متحرک نہیں پایا ان کو کوئی باگ جوڑ میں نہیں دیکھا کوئی ایسا نہیں تھا چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو یا کوئی ایسی لالچ میں یا جستجو میں یا کوئی اپنا روب ڈالنے اس میں نہیں دیکھا لیکن ایک شام سا بات ہوتی ہے کہ ان کے دائرہ تعلقات میں میاں نواز شریف کے والد بھی تھے میاں محمد شریف صاحب جو تھے تو پاکستان میں جب لاہور میں جو لوگ رہتے تھے ان کے قریبی تعلقات ہوتے تھے دیکھیں نوٹیبلز تھے دیکھیں اب میاں محمد شریف اس شہر کی بہت بڑی شخصیت تھے ہماری بھی ان سے نیاز مندی تھی اچھا اور میجر شریف جو ہیں نشان حیدر کے والد تو ان کے لیے بھی لوگ آنکہ میں چاہتے تھے جس کو معلوم ہوتا تو ان سے ان کے تعلق رکھنا باعث سے احزاز تھا مگر وہ ایسا نہیں تھا ان کو کوئی پبلک ریلیشننگ کرتا ہے پھر رہا ان کو کیا ضرورت تھی تو چودریوں کے ہم بھی بیری ان سے ملاقات رہی گجرات سے ان کا تعلق تھا اور میجر شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے تعلق ان کا کشمیر سے ہاں کشمیر سے بھی ہو سکتا وہ اجداد کشمیر سے آئے ہوں گے اچھا ہاں تو وہ اس وہی میں ایک بات چل پہی ہے کوئی بات نہیں ہاں انہیں آپ سمیں نواز شریف صاحب بھی کہ واندان بھی کشمیر سے آیا یہ بھی آئے کشمیر سے بہت سے لوگ آئے تھے یہ بات ہے مسئلہ کشمیر پر ذرا فوکس ہو جائے گا بلکل آپ تو ماشاء اللہ ہمارے ساتھ بات یہ ہے کہ ایک اچھے مہتدل مزاج کے افسر ہے اور اس وقت ان کی عمرت ستاول سال جب یہ سقوط دھاکہ ہوا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی ان کی عمر ہوگی کوئی پندرہ سال پندرہ سال اب اس کا مطلب جب بھائی کی شہادت ہوئی تو چودہ پندرہ سال کے تھے تو گیا جب پروان چڑے ہیں تو شہادت کی خوشبو میں پروان چڑے ہیں بلکل تو اب دیکھیں یہ بھی ایک خوبی ہے نا یہ ایک ایسا وصف ہے یہ ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی کتنے آرمی چیف پاکستان کے ہوئے ہیں کسی کے گھر میں نشانہ حیدر نہیں تھا ان کے گھر میں یہ ان کے گھر میں تھا یہ ان کا ایک احزاز ہے اور ایک موتدل آدمی ہے شریف آدمی ہے پڑے لکھے آدمی ہیں اور جو آرمی کی ٹریننگ کا جو ایک پروگرام ہے اس کو خاصا انہوں نے ملظم کیا ہے اور یہ جو اندر ہمارے دہشت گردی کا معاملہ ہے ہم تو پہلے فوکس کیے رکھتے تھے نا انڈیا پاری اب تو معلومہ گھر میں چور آگیا ہے تو بکل میں چور جو آیا ہے اس سے بھی تو نبٹنا ہے تو وہاں تو ہم بعد میں جو ہوتا ہوا سرحات کی بات تو سانوی ہو گئی نا اب یہاں اندر افراد تفریح بچی ہے اگرچہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان میں آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے لیکن بھارا اس محاص پر بھی توجہ دینے کی ضرورت تھی اور فوج کی تربیت میں اور ٹریننگ میں اس معاملے کو بھی مدنظر رکھنے کی ضرورت تھی اسے شامل صاحب جس طرح ڈسٹنس پیدا کیا اشفاق پرویز کیانی نے اپیرنٹلی فوج میں اور حکومت میں وہ کیا ڈسٹنس مینٹین رہے گا بھی دیکھیں اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی باکمال شخصیت تھے جب جتنی بھی ان سے گفتگ ہوئی ملاقات تھے ہوئی وہ بڑے امپریسیو تھے گئی اپنا ہوم برٹوں نے خوب اچھی طرح کیا ہوتا ہے اپنے موضوع پر قدرت سکتے تھے اور بڑے مشکل وقت میں انہوں نے یہ معاملہ آگے چلایا ہے چھ سال رہے چیفہ فارمی سٹاپ تین سال ایکسٹنشن ملی اور پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہنا ان کا اعتماد بھی حاصل رہا اور انہوں نے چیفہ فارمی سٹاپ بھی بنا دیا اور ان کی جتنی عادتیں ہیں ان سے بالکل الگ بلکل الٹ یعنی پرویز مشرف صاحب کی شخصیت اور قیانی صاحب کی شخصیت میں مماثلت تراش کرنا بہت مشکل کام ٹھیک نہ ان کی عادات نہ ان کی حرکات نہ ان کی ثقافتی روایات کچھ بھی نہیں اور پھر ان کے ہاں ایک اہجانی کیفیت کمانڈو ان کے ہاں ایک ٹھہراو اور بہرحال چیفہ فارمی سٹاپ انہوں نے بنایا جیسے بھٹو صاحب نے جنرل زیاؤلق کو بنایا تو دونوں کی دونوں مسلم نیشنلسٹ تھے لیکن دونوں کی آپ دیکھئے ہیں حرکیات میں کتنا فرق تھا دسٹنٹ پرسنالٹیز ہاں اسی طریقے سے مگر پھر اس کے بعد جو چیز نبھائی اگرچہ بہت سے لوگ تو بہت کرٹک ہیں ان کے کئی معاملات ایسے بھی ہیں ایک تنقید جن پر کی جا سکتی ہے لیکن انہوں نے ایک تو جمہوریت جو ہے نا اس کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ کو باقی رکھا اور الیکشن جو تھے پہلے ان سے فوج کو الگ کر لیا دوہزار سات کے الیکشن جو تھے جو آٹھ میں ہوئے ہیں ان سے بلکل فوج کو بتعلق کر دیا اور لا تعلق کر دیا تو پہلا دھچکا تو پروید محشنلسٹ صاحب کو یہ لگا اور پھر جس طرح اگرچہ گارڈ آف آنر دے کر ان کو رخصت کیا لیکن رخصت کیا اور اب پروید محشنلسٹ صاحب جب آ رہے تھے کوشش کی کہ آنے نہ پائیں آ گئے ہیں تو پھر قانون کے سر پر دو گئے ٹھیک ہے بلکل اشفاق پروید کیانی صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی امریکہ انڈیا افغانستان ان میں شاید وہ اور پاکستان کی جو حکومت تھی اس میں کوئی توازن برقرار نہیں رکھ پائے اور کئی دوستوں کہتے ہیں حکومت جو ہے اس کو خاموشی سے یعنی بس دراتے رہے دور سے ذرا بلکل ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی درست ہوں میمو کمیشن کا معاملہ ہوا کچھ تاری چیزیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اکتوازن برقرار رکھنا بھی کافی مشکل کام تھا ٹھیک ہے اور جو توازن انہوں نے برقرار رکھا اور افغانستان کے جو سوات کا آپریشن ہے جس کا بڑا سہرہ بنتا ہے ان کے سر پر تو یہ ہے کہ دیکھئے کوئی شخصیت ایسی نہیں ہوتی جس کو آپ کہیں کہ یہ تو پیغمبروں کی شخصیت ہوتی ہے جو سو فیصد آپ کہیں کہ جناب آپ ان سے اتفاق کرتے لیکن کیانی صاحب جو تھے ہم پاس اچھی روایات چھوڑ گئے اب بلوچستان پہ بھی انہوں نے خاص سمجھو دی وہاں کے لوگ اچھا پھر ہماری فوج میں جو مختلف علاقوں کے لوگ ہیں ان کو بطور خاص ٹارگٹ کیا گیا تاکہ وہ فوج میں بھرتی ہوں اندرونے سندھ سے اور آپ دیکھیں بلوچستان سے ہزاروں افراد جو ہیں فوج میں آئے ہیں اور ایک فوج کا جو ایک ترقیب ہے اجائد ترقیب ہی ہے ان میں تبدیلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال قیانی صاحب کی ایک اپنی شخصیت تھی گہرے آدمی اور بداہر گفتگو نہ کرنے والے لیکن جو آپ اگر میڈیا سے گفتگو کریں اور آپ مجلس میں بیٹھیں تو وہ کھلنے والے کھل کے بات کرنے والے اور اگر آپ ایک ان کو میڈیا کے ساتھ انوالف کرنے ان کے دور میں بلکہ کتنے واقعات ہوئے اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا سلالہ کا ہوا بشمار واقعات ہیں جو ہوئے ہیں اور ان کی اس پہ پیس ہوتی رہے گی منفی اور مصمت تو شامی صاحب آج بھی وہ جو توازن رکھنے کی اتنی ہی ضرورت درپیش ہے جتنی اشفاق پرویس کیانی صاحب کو تھی کہ وہ ایک ٹرانزشن میں تھے چیف آف آرمی سٹاف یہ ایک ریگلر گورنمنٹ ہے جن اصل میں بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اور اگر یوسف عزا گیلانی صاحب کی حکومت ہے اس میں اگر آپ موازنہ کر لیں تو پھر اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا آرمی کا رویہ کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ تو حکومت جو ہے دیکھئے یہ حکومت تو جیتی جاگتی حکومت ہے کچھ مسائل حل کرنے میں لگی ہوئی معلوم ہوتی ہے جتنا بھی آپ اس پہ تنقید کر لیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بلکت سوئی پڑی ہے اور صرف ایک ہی کام ہے تو وہ تو حکومت دیکھیں ایسی نہیں تھی اس کی اپنے مسائل تھے ٹھیک ہے شاہم صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوشان دے یہ حصہ ہے آپ کے سوالات کا آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری کالز ہیں وہ بھی لیتے ہیں شامس صاحب لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ کیا اس اپائنٹمنٹ میں ایک بات بڑی ہو رہی تھی کہ جی امریکہ کے ساتھ چونکہ اشفاق پرویس کینی صاحب معاملات کو چلا رہے ہیں تو لہٰذا ان کی بڑی امپورٹنس ہے تو کیا امریکن کوئی نارڈ امریکن اشارہ کئی اس پروسس میں بھی استعمال ہوا ہے میرا نکال اچھا یہ ہمیں خامخواہ خود ہی وہم رہتا ہے یہ تو مجھے کافی انڈیجنس کیا پروڈکٹ نظر آتی ہے اچھا اور یہ راہیل جس طرح کے شخص ہیں ایسے عجیب بات ہے کہ وہ ہمارے کامران ہیں نا اکرم شیخ صاحب کے بیٹی ان کا نام بھی راہیل ہے اچھا راہیل کامران ٹھیک تو بہرحال راہیل شریف جو ہے مجھے یہ تو ایسا نظر نہیں آتا کہ انہوں نے اس طرح اپنی کوئی جڑے بنائی ہوئی ہوں اور کوئی بین الاقوامی شخصیت مجھے نظر نہیں آتی ہے بلکہ ٹھیک اور ابھی تو ہمارے یہ سعید چودری صاحب ہے ہمارے سینر جنرلسٹ ہیں تو انہوں نے کہا بھائی یہ دوسرا آرائن چیف ہے اچھا یعنی جنرل زیاء اللہ کے بات ٹھیک وہ جنرل بہرحال تو ہوں گے لیکن جلندر کے نہیں ہیں اور مہدر وسیم صاحب نے کہا بھائی وہ انہوں نے اپنے بیٹے کی میت جو تھی وہ لاہور میں دفنائی ہے اسے گجرات نہیں لے کے گئے انہوں نے کہا تھا میں لاہور کو عزت دوں گا شبیر شریف صاحب تو اب لاہور کے وزیر آزم نے اس لاہور کی جو عزت انہوں نے دی تھی لاہور کو اس کا بدلہ اتار دیا مزید عزت دے دی ان کے خاندان میں سپاہ سلال بھی ہوں گئے شاہم صاحب بہت سے لوگ ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ بھی موجود ہیں اور فیس بک پہ بھی چلیں میں پہلے لائن پہ لیتے ہیں مندور گیلانی صاحب نے مجھے ابھی ایس ایم ایس کیا ہے وہ کہتے ہیں ٹکہ خان سے پہلے چیفہ فارمی سٹار گول حسن کے وقت تک کمانڈر انچیفی تے گول حسن ہو سکتا ہے یہ بات تو حسن صاحب ہے لاہور سے ہمارے ساتھ چند ماہ کے لیے رہے جی اسلام علیکم حسن صاحب جی اسلام علیکم میں حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے حبیب کرم صاحب کیسے ہیں آپ جناب علی طیب فرمائیے شامی صاحب کو بھی میری طرف سے سلام آپ براہ راست شامی صاحب آپ براہ راست بات کر رہے ہیں آپ جلدی سے فرمائیں جو فرمانا ہے آپ نے بلکل ٹھیک ہے میں سر اصل میں دو دن دن سے آپ کو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بڑی مربانی ہوگی میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لینا چاہوں گا ٹائم میرے پاس خام ہوتا ہے اس لیے آپ میرا ٹائم کیا لیں گے آپ جلدی سے بات کر لیں بلکل ٹھیک ہے بات تو آرمی چیف کی تقروری کی ہو رہی ہے اور میں شاید کسی اور موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جو اس ٹائم ہماری پاکستان کی یوت ہے اس کو ایک بہت بڑا مسئلہ حق ہے آپ کو بتا ہوگا سی ایس ایس دو ہزار تیرہ کے ریٹن ایگزیم کا ریزلٹ آیا ہے بیش نویمبر کو اور صرف دو فیصد لوگ جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں اور گزشتہ سال اور اس سے پچھلے سارے سالوں میں یہ ہوتا تھا کہ نو فیصد لوگ پاس ہوتے تھے جی حسن سمجھ آگئی آپ کے میرا حال ہے کہ آپ کو بہت سارے دوستوں نے فیس بک پہ بھی یہی سوال بھی جاؤ گا تو دو فیصد پاس ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے ہمارا نظام تعلیم کا حال ہے یعنی جن لوگوں نے ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کی رغبت کم ہو رہی ہے سیوال سروس کی طرف اور وہ بزنس کی طرف اور دوسرے چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اور یا وہ آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں ایکسپرٹیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے نصیر احمد صاحب ہے ناروال سے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب مفترم فرمایے حضور حکم کیجئے شامی صاحب ہے یہاں سولہ تاریخ کو میرے پاس کچھ آدمی نوجوان آئے تھے انہوں نے بتایا کہ نظر عباس گوندل کو کچھ لوگ بزار سے اٹھا کے تشدد کرتے ہوئے دربار لے گئے اچھا ان میں سے کچھ بچے روڑے تھے جو نظر عباس کے تھے مجھے معلوم ہوا آپ نے ان کا کیا کیا ساتھ نہیں دیا پھر ان کا پولیس والوں سے کہا نہیں جی پھر میں اسی وقت پلیس ٹریشن پہ گیا تھا کچھ ان دو سو اور بھی میرے ساتھ تھے ایسا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ یہ حد درجے کا ظلم ہے جو ایک شریف شریف ہوا ہے آپ نے کیا نوٹس لیا ہے تو پھر آپ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی آدمی بیٹھتا ہوں وہاں سے برامت کروا کے دیئے ہیں یہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے جناب یہ پولیس کے حکام جو ہے ہم تھے ان سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس طرف توجہ دیں روزانہ نظر عباس صاحب آ جاتے ہیں یا ان کو کوئی اور ساتھی آتا ہے آپ جیسے کی حضرت آئے تھے بلکل برحال شام صاحب یہ جی پچھا دیکھئے ڈاکٹر فرید احمد صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی آپ کی وساطت سے جنرل راہیر شریف کو مبارک ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ جو ہمارے مہر صاحب ہیں کراچی سے انہوں نے کہا جی سیمیریٹی کا پرنسپل کیا observe نہیں کیا جانا چاہیے دیکھئے جناب constitution میں جو اختیار دیا ہے وزیر آدم کو وہ ایکسرسائز کر لیا انہوں نے ٹھیک شام صاحب یہ ہے جی حافظ حفیظ ارمان صاحب کراچی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نئے چیف جسٹس سے بھی وہی توقعات رکھیں جو موجودہ چیف جسٹس سے ہیں اور انہوں نے کہا یعنی قانون کی حکم نہ نہیں نہیں توقعات تو آپ وہی رکھیں کیونکہ توقعات رکھنے میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے ٹھیک اب یہ جائزہ لیے جانا چاہیے کہ وہ کتنی پوری ہوئی ہیں اور کتنی پوری ہوں گی بلکہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا جی مسیس خان ہے ساد کا بات شاہد جی سلام علیکم مسیس خان سلام علیکم ہاں جی سرمائیے میرے ہزبنگ کلمہ مرڈر ہو گیا جی اب اس پر کسی دن ہو گیا جی مسیس خان آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز آپ ذرا دوسری کال لیں آواز نہیں آ رہی جی آپ اپنے حواس ذرا مجتمع کر لیں میرا خیال ہے کہ ان کی آواز جو ہے بھرائی ہوئی آواز ہے جی بھرائی ہوئی آواز ہے وہ کریں کچھ ان کے خاند کے کوئی مرڈر کے بارے میں بات کریں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ آواز جو ہے جی صاف بھی نہیں تھی صاف نہیں تھی جی آواز بھی اس کے ان کے ان کو دوبارہ کیجئے جی ان کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا اگر ملتا ہے شاہم صاحب یہ ہے جی یہ ان کا نام دورہ مشکل ہے شیخ جہانگیر صاحب ہے رہیم یار خان صاحب شیخ جہانگیر صاحب شیخ جہانگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب کیا اس وقت انہوں نے لکھا ہے جنرل راشد صاحب بھی لاہور سے ہیں اور وزیراعظم بھی لاہور سے ہیں اور نئے چیف آف آرمی سٹاف بھی لاہور سے ہیں لاہور تو شہروں کا دوسرے صوروں کو کیا سنگل جائے گا وہ تو میں نے پہلے بھی ارس کیا یہ دیکھیں لاہور تو پوری دنیا لاہور میں رہ رہی ہے پورا پنجاب لاہور میں رہ رہا ہے پنجاب سے باہر کے لوگ لاہور سے رہے ہیں کوئی آپ اس وقت دیکھئے یہاں ہمارے خیبر پیکے کے لوگ کتنے ہیں بلوچستان کے کتنے ہیں کراچی کے کتنے ہیں سندھ کے کتنے ہیں اور پنجاب کے دیگر علاقوں کے کتنے ہیں تو لاہور تو اب سارے پاکستان کا اب اسی طریقے سے خیر بنتا جا رہا ہے جس طرح کراچی ہے ٹھیک ہے تو گویا اب یہ میٹر نہیں آتا تو لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لاہور میں تو ہر جگہ سے لوگ آکے رہ رہے ہیں شام صاحب یہ ہے جی احمد صاحب ہے احمد صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں یہ کریں کہ کیا اب ہم کشمیر کی آزادی کے امکانات روشن سمجھیں اح امید فتح رکھو اور قدم بڑھائے چلو ٹھیک ہے اچھا جی شام صاحب یہ جی عمران صاحب عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ شامی صاحب یہ کیا ہم اپنے نئے کون سے عمران صاحب ہیں یہ انہوں نے جگہ کرنا چکوال سے عمران صاحب چکوال سے کہہ رہے ہیں شامی صاحب کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ اب ہماری فوجیں واپس وزیرستان وغیرہ سے واپس آ جائیں گی اپنی بیرکوں میں نہیں یہ تو اگر وہاں شورش ختم ہو جائے گی تو واپس آ جائیں گی یہ تو حکومت کو فیصلہ کرنا ہے نا جی فوجوں کو فیصلہ نہیں کرنا ٹھیک فوجوں کو تو تعمیل کرنی ہے حکم کی اور اگر ہمارے جو بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مسلہ ہو کے درپے ہمارے جی اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ بندوقوں کو درہ آرام دینا ہے ٹھیک اور باتچیت کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا ہے تو اس میں آسانی ہو جائے گی مسس خان ہمارے ساتھ دوبارہ لائن پہ آ گئی ہے جی سامرے گئے مسس خان جی علیکم السلام فرمایے جی میرے ہزبن کرنا مرڈر ہوتا ہے کب یہ پانچ نومبر کو پانچ ٹھیک آپ آپ رحیم بیار خان سے بول رہی ہیں جی ہاں رحیم میں خان سے بول رہی ہوں بات ساتھ کے بات دینا دیکھئے ابھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا لکیٹ ہے وہ جو مجھے کیا نام تھا آپ کے ہزبنٹ کا محمد خانیہ ہاں جی میرے ہزبنٹ کا نام محمد خان محمد خان کیا کرتے تھے وہ یہ مہاری اپنی مارکیٹ وغیرہ ہے ہاں اپنا بزنے چاہے ہیں اپنی مارکیٹ ہے ہماری جی ٹھیک رحیم جار خانے جی رحیم میں خانے دلتے تحفیل ساتھ کے بعد دینا تو وہ پتہ ہے بھئی جو بھی ہے آپ دیکھیں جو پولس کے حکام ہیں ان کو توجہ کرنی چاہیے ان کی طرف اور دوریا کے جو ہمارے بیرو کے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ اس اچھو کو ہم اٹھائیں گے فاریہ حسن صاحبہ ہیں یہ ڈین مارک سے یہ کہہ رہے ہیں جی شامی صاحب آپ اشواق پرویس کیانی پر تنقید کیوں نہیں کرتے ہیں نہیں تنقید بھی ان پر ہو جو ضرورت ہو تو کرنی چاہیے میں اس وقت ضرورت محسوس نہیں کرتا ان پر تنقید کیونکہ آپ تو وہ رخصت ہو رہے ہیں بلکل جائزہ لیتے رہیں گے تنقید بھی کرتے رہیں گے کسی کی اگر کسی کی اچھی خصوصیات جو ہیں یا اچھی باتیں جو ہیں ان کا اطراف کر لیا جائے کسی کی ذہانت کا تو اس میں مذاقع کیا ہے شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا بات ختم ہو گیا کل پھر ہم آپ کے قدمت پر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے پا